السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدے انسو جان صفوت عامیہ رحمت عالیمہ تمتے دور زمان صاحب قرآن حبیب رحمان مالک جنان رسول رسولان پیغمبر پیغمبران اللہ کے محبوب حق مطلوب دانائے غیوب میراج والے کالی کالی ظلفوں والے سنہری جالی والے غریبوں پر شبکت فرمانے والے گرتوں کو اٹھانے والے ڈوبتوں کو ترانے والے جانروں سے سجدہ کرانے والے سراپِ انوار محبوبِ کردگار شفیعِ روشمار انیسِ بے قسان حضور چار سازے درد و مندان رحمت للعالمین شفیع المزنبین بے قسوں کے قس بے بسوں کے بس احمد المشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں دروش شریف کا نظرانہ پیش کریں اور جھوم کر پڑھیں اللہم اصلی علیہ سیدنا و شفیعنا و نبینا و قریبنا و حبیبنا و مولانا محمد موعدن الجودی والکرم وَعَلَىٰ عَلِهِ وَبَارِكُ سِلِّمْ صلی اللہم و سلام علی کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لب نہیں آنکھ سے التجا چاہیے لب نہیں آنکھ سے التجا چاہیے احترامِ درِ مُشتفیٰ چاہیے احترامِ درِ مُشتفیٰ چاہیے ناز کیوں نہ کریں اپنی قسمت پہ ہم ناز کیوں نہ کریں اپنی قسمت پہ ہم مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے حضراتِ گرامی بعد نمازِ عشاء سے اب تک جشنِ سرط النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقاد علماءِ کرام نے شوراءِ اسلام نے تقریرِ بی کی نات شریف بھی پیش کیا ہمارے ناجمِ سلاس حضرت حافظ قاری محمد نعیم القادری صاحب نے بہترین نظامت کی اور کر رہے قاری ریان رضا نے بھی بہترین نات شریف پیش کیا مجھ سے پیش تر شاعرِ اسلام مدہِ رسول عالی جنام حضرت حافظ محمد نفیس صاحب تبلہ نے بہترین انداز میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نات شریف پیش کیا میں چند منٹ آفرات حضرت حافظ قاری محمد اقرار رضا اور حافظ محمد انوار صاحب تبلہ ان دونوں حضرات کی بہترین نات شریف سنیں گے اس کے بعد خصوصی مقرر کا خطاب ہوگا خطیبِ جیشان شیری مکال حضرت اللہ مولانا محمد احمد رضا صاحب تبلہ جو ان کی تقریب بہترین ہوتی ہے اچھا خطاب ہوتا ہے یہ جلسے کا ہے انقاد یہ جلسہ جو منقض ہوا علی جناب محمد مستاق بھائی نے استیاغ بھائی نے حقیقے کے موقع پر اتنا شاندار نبی کے نام پر جلسہ منقض کیا شورہ کو بلایا حفاظ قرآن کو بلایا علماء کرام کو بلایا اور یہ سنی جیالِ مسلمان تشریف لائے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو ایسی محفلے ملا کرتے ہیں بڑے تسمت والے ہوتے ہیں جن کو نبی کا جلسہ ملا کرتا ہے نبی کا چرچا کرنے کے لیے ہم سنی مسلمان جلسہ کرتے ہیں سباناللہ اور ہر سنی آشق یہی تمنا ہوتی ہے کہ گمبدِ خضراء کے دامن کی ہوا مانگی ہے ہم نے مدینے میں مرنے کی دعا مانگی ہے کسی نے زندگی مانگی کسی نے جنت میں نے مدینے کی قضا مانگی ہے ہزراتِ گنامی آج ہم اور آپ یہاں حاضر ہیں نبی کے نام پر یہ بارہ ربی علول صریف کا جو مہینہ چلا ہے ماہ ربی علول نور کا مہینہ چلا ہے یہ مہینہ بڑا عظمت والا ہے بڑا برکت والا ہے ہم اور آپ اس کی تاریخ کیا کریں گے اس کی تاریخ پرورتگارِ عالم فرما رہا ہے نبی کی تاریخ پرشتے کر رہے ہیں نبی کی شان اتنی عظیم ہے اتنی عالی ہے کہ بلبلے صدرہ جبریلِ عمی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں میرے آقا تشریف فرما ہے میرے آقا جلوہ گر ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے تمہاری عمر کتنی ہے جبریلِ عمیلز کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے یہ تو نہیں معلوم میری عمر کتنی ہے لیکن یا رسول اللہ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ چوتے آسمان پر ایک تارہ ستر ہزار مقدت کے بعد ایک مرتبہ چمکا کرتا تھا یا رسول اللہ اسے میں نے پہتر ہزار مرتبہ چمکتے دیکھا ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انا اعظالکل خوکب اے جبریل مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے جس تارے کو تم نے عالم غیب میں جو تارہ ستر ہزار سال کے بعد ایک مرتبہ چمکا کرتا تھا اسے تم نے پہتر ہزار مرتبہ جب ہم نے دیکھا ہے اے جبریل وہ کوئی آردارہ نہیں میں مستفیہ ہوں سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالہ مسلک عالی حضرت علماء اہل ستر فیضان مسعود قاضی نعرے تکبیر سبحان اللہ میں مستفیہ ہوں پتا چلا پروردگار عالم میں اپنے محبوب کو اس وقت بنایا جب جبریل کا وجود نہیں تھا پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے نور کو اس وقت بنایا جب حضرت میکائل نہیں تھے حضرت اسرافیل نہیں تھے حضرت اسرائیل نہیں تھے پروردگار حضرت عالم نے اپنے محبوب کو نور کو بنایا جب اس وقت منایا حضرت آدم کو پیدا نہیں فرمایا حضرت عیسیٰ کو پیدا نہیں فرمایا حضرت زکریہ کو پیدا نہیں فرمایا حضرت عبراہیم کو پیدا نہیں فرمایا حضرت اسماعیل کو پیدا نہیں فرمایا پرورتگار عالم نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا اور اسی نور کے صدقے میں حضرت عالم کو پیدا فرمایا حضرت موسیٰ کو پیدا فرمایا حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا حضرت عبراہیم کو پیدا فرمایا حضرت اسماعیل کو پیدا فرمایا نور محمدی کے سطح میں پروردگار عالم نے پوری کائنات کو بنایا ہے زمین کو بنایا ہے آسمان کو بنایا ہے جنت کو بنایا ہے اگر مصطفیٰ نہ ہوتے بندہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا حدیث قدسی ہے پروردگار عالم موسیٰ قلم اللہ سے خطاب فرما رہا ہے لولا محمد و امتہ لما خلق الجنت ولل نارا ولل شمشا ولل قمر ولل لیلہ نہارا ملکم مقرب ولل اگہ خدا فرماتا ہے اگر محمد اور اس کی امت نہ ہوتی تو میں جنت دو ذکرات دن فرشتے انبیاء کسی کو پیدا نہ کرتا اور اے موسیٰ تجھے بھی پیدا نہ کرتا بتا چلا جو کچھ ملا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے حق ملا مصطفیٰ کے صدقے میں پیر ملا مصطفیٰ